مبتدہ خبر کی ترکیب ہم کر رہے تھے آپ نے پڑھا کہ مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے اور خبر بھی مرفو جیسے ہی کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ مبتدہ ہے ساتھ ہی ایک دوسری بات کا بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے رفا پڑھنا ہے اور اسی طرح جب کسی لفظ کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ خبر ہے تو ساتھ ہی ایک دوسری بات کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر رفا پڑھنا ہے یہ مرفو ہے بھئی مرفو اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے موصوف صفت کی بھی ترکیب آپ کو کروائی آپ نے پڑھا کہ دو معرفہ یا زیادہ معرفہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو موصوف بنائیں گے اور باقیوں کو صفت اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے لہٰذا اگر موصوف مرفو ہوگا تو صفت بھی مرفو ہوگی اگر موصوف منصوب ہوگا تو صفت بھی منصوب ہوگی اور اگر موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوگی بھئی تو معرفہ کی صفت ہمیشہ معرفہ ہی آتی ہے جبکہ نکرہ کی صفت نکرہ آتی ہے تو اگر دو تین یا چار نکرہ اکٹھے آ جائیں اور ان کے بعد کوئی معرفہ نہ آ رہا ہو تو یہ بھی آپس میں عموماً موصوف صفت بنتے ہیں تو پہلے نکرہ کو موصوف بناتے ہیں اور بعض والوں کو صفت اور اگر آخر میں کوئی معرفہ آ جائے مثلاً کوئی ضمیر آ گئی اس میں موصول آ گیا وغیرہ تو پھر یہ موصوف صفت نہیں بنیں گے بلکہ آپس میں مضاف مضافلے بنیں گے پہلا مضاف بنے گا اگلے کے لیے اور اگلا لفظ پہلے کے لیے مضافلے ہوگا اور اگلے لفظ کے لیے مضاف بنے گا اس طرح بھئی اور پھر موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو طریقہ بتلایا کہ اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے لہٰذا عربی میں جو صفت ہے جو مؤخر ہے اس کو اردو ترجمے میں مقدم کر دیں جیسے رجل شجاعن کیا ترجمہ کریں گے بہادر آدمی بہادر آدمی اور معرفہ کے اندر الرجل شجاعن اس میں کیسے ترجمہ کریں گے وہ بہادر آدمی کسی متعین کی طرف اشارہ ہوگا بھئی متعین کی طرف دوسرا طریقہ اردو میں موصوف صفت کے ترجمے کا یہ ہے کہ عربی میں اس موصوف مقدم تھا آپ اردو میں بھی اس کو مقدم رکھیں اور صفت موخر ہی اردو میں بھی صفت کو موخر ہی رکھیں مقدم نہ کریں تو البتم نکیرہ کے اندر موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں رجل شجاعن کیا ترجمہ ہوگا ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے اور الرجل شجاعن معرفہ ہو تو اس میں ایسا یا ایسی کا لفظ نہ لائیں بلکہ موصوف سے پہلے وہ کا لفظ لے آئیں الرجل شجاعن کیا ترجمہ ہوگا وہ آدمی جو کہ بہادر ہے یا ابھی صرف موصوف صفت ہے خبر نہیں کہ اس کو کیا ہوا وہ خبر آگے ہے بھئی اسی طرح میں نے ایک ذابطہ آپ کو لکھوایا تھا کہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو وہ آپس میں کیا بنیں گے مضاف مضافلے بنیں گے اور مضافلے پر ہمیشہ کونسا اعراب آئے گا جر آئے گا مضافلے مجرور کیونکہ مجرور دو ہی ہیں ایک وہ جس پر حرف جر داخل ہو جائے اور ایک مضافنیل ہے تو جیسے ہی آپ کو پتا چلے کسی لفظ کے بارے میں کہ یہ مضافلے ہے ساتھ ہی دوسری بات پتا چل جائے گی کہ اس پر کیا پڑنا ہے جر پڑنا ہے اور پھر یہ جو رفع ہے نصب ہے جر ہے میں نے بتلایا تھا کہ یہ محلن بھی ہو سکتا ہے یہ لفظن بھی ہو سکتا ہے یہ تقدیرن محلن رفع نصب اور جر یہ کس میں آئے گا مبنیات میں تو آپ کو مبنیات کی پہچان ہونی چاہیے البتہ وہ ان میں سے تین جو ہیں وہ تو بہت ہی عام استعمال ہوتے ہیں وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے ان میں سے پہلا کیا ہے تمام ضمیریں ہیں دوسرے نمبر پر اسمہ اشارہ ہیں تیسرے نمبر پر اسمہ موصولہ ہیں اسی طرح معرفہ اور نکرہ کی بھی آپ کو پہچان ہونی چاہیے تو معرفہ کل کتنے ہیں ساتھ ہیں نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو اسمہ اشارہ نمبر تین اسمہ موصولہ یہ تین تو وہی ہیں جو مبنی میں نے آپ کو بتلایا اسمہ موصولہ اور چوتھے نمبر پر علم پانچمے پر معرف باللام یعنی جس پر علفلام آئے اور چھٹے نمبر پر جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاب ہو اور اسی طرح معرفہ بنیدہ ہے بھئی تو آپ کو معرفہ کی بھی پہچان ہونی چاہیے جو بھی لفظ آئے آپ اس کو دیکھ لیا کریں پہلے کہ یہ معرف ہے یا مبنی ہے اور پھر دیکھ لیا کریں یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے یعنی کہیں یہ زمیر تو نہیں یہ اسمہ اشارہ تو نہیں اس میں موصول تو نہیں وغیرہ یہ چیزیں دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد باقی ترکیب اس کے بعد کریں بھئی اسی طرح اس سے پہلے ہم جملہ فعلیہ کی ترکیب کر چکے ہیں بھئی جہاں فائل کی بات آئی تھی وہاں میں نے آپ کو جملہ فعلیہ کی ترکیب بتلائی تھی کہ آپ نے پڑھا تھا فائل کسے کہتے ہیں وہ اسم جس سے پہلے کیا آئے فیل ہو یا صفت کا سیغہ ہو اور اس فیل یا صفت کے سیغے کا اس ناد ہو اس لفظ کی طرف اس طور پر کہ یہ اسم اس کے ساتھ ہوا فیل یا صفت قائم ہو اس پر واقعہ نہ ہو تو لہذا فیل کیلئے ہمیشہ فائل چاہیے یہ فیل معروف میں ہے جبکہ فیل مجھول کیلئے نائب الفائل چاہیے اور فیل فائل بھی مرفو ہوتا ہے اور نائب الفائل بھی مرفو ہوتا ہے آسان لفظوں میں یوں کہو ہر فیل چاہتا ہے کہ کسی اسم کو رفع دے اسی طرح ہر صفت چاہتی ہے کہ کسی اسم کو رفع دے اور جس کو یہ رفع دیتے ہیں وہ یا تو ان کا فائل ہوگا یا نائب الفائل فائل ہوگا فیل معروف کے لئے یا اس میں فائل کے لئے یا صفت مشبہ کے لئے یا اس میں تفضیل کے لئے یا مبالغے کے سیغے کے لئے جبکہ نائب الفائل کس کے لئے ہوگا فیل مجھول کے لئے اور اسی طرح اسم مفعول کے لئے لہذا ہر فیل کے لئے کیا چاہیے فائل یا نائب فائل صفت کے بھی ہر سیغے کے لئے کیا چاہیے فائل یا نائب فائل اور صفت کے سیغے کون کون سے ہیں اسم فائل ہے اور اسم مفعول ہے اور صفت مشبہ ہے اور اس میں تفضیل ہے اور مبالغے کے یہ چیزیں جو میں دہرا رہا ہوں بار بار ان کا آپ نے ہر روز تقرار کرنا ہے ہر روز تقرار کرنا ہے بلکل آپ کو زبانی یاد ہوں معارفہ کون کون سے ہیں مبنی کون کون سے سین معروف مشہور مبنی ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں یہ جو میں ذابطے لکھوارا ہوں ان کا ہر روز تقرار کرنا ہے جن جن جملوں کی ہم ترقیب کر لیا کریں آپ نے اس کی بیٹھ کر ترقیب کرنی ہے بلکہ اپنی طرح سے کچھ زائد بھی کوشش کیا کریں کچھ جملے خود بنا کر اس کی آپ اس میں ترقیب کیا کریں جتنی مشک کریں گے اتنی جلدی آپ سیکھ لیں گے اور تو یہ ساری چیزیں جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ مبتدہ خبر کی جو بحث چل رہی ہے کتاب میں اس کے اندر مصنف بھی ذکر کریں گے تو یہ جب سب چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی وہ سبق سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا بھئی تو ہر فیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل فیل معروف کے لئے فائل فیل مجھول کے لئے نائی فائل اچھا ان میں فیل کے سیغوں میں پھر کون کون سی ضمیر ہوگی بھئی کون کون سی ضمیر ہوگی میں نے آپ کو بتلایا تھا فیل ماضی کے اندر بھی زارابہ کے اندر زارابہ اس کے اندر کون سی ضمیر ہوگی فائل کے ضمیر ہوا ہوگی اور زوریبہ فیل مجھول ہو تو اس کے اندر نائیب الفائل اس کے اندر بھی ہوا ضمیر نائیب الفائل ہوگی باہر سمجھ میں آگئی اچھا فیل دوسرا زارابہ کے بعد زارابہ دوسرا سیغہ ماضی کا اس میں فائل کیا ہے یہ علف ہے علف یہاں ہمانی کہنا بھئی ہو سکتا ہے آپ کو سمجھانے کیلئے اساتذہ نے شروع میں کہا ہو کہ ہما ضمیر ہے لیکن ہما ضمیر نہیں یہ جو علف ہے یہ کیا ہے ضمیر ہے اس کا کوئی عرب آپ سے پوچھ لے آپ کیا کہیں گے یہ مرفو ہے کیونکہ فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو البتہ یہ مرفو محلن ہے کیونکہ مبنی ہے ضمیر ہے بھئی تو زارابہ کے اندر یہ علف ضمیر کونسی ضمیر ہے جو ان سے صیغہ ہو وہی بول دیا کریں ضربہ ضربہ یہ ضربہ کونسا صیغہ ہے تصمیہ مذکر غائب لہذا یہ علف ضمیر بھی کونسی ہے تصمیہ مذکر غائب کی ضربہ کے اندر یہ واؤ ضمیر ہے فائل بی اور کونسی ضمیر ہے جمع مذکر غائب ضربت ضربت یاد رکھئے اس صیغے کے اندر بات تھوڑا سا یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ تا فائل نہیں ہے یہ صرف تانیس کی اس کے اندر ہیہ زمیر ہے کیا ہے ہیہ زمیر ہے محنس کی بی اور ضربت اس کے اندر بھی جو تا آ رہی ہے وہی ولی تا ہے البتہ آگے علف کیا ہے ضمیر ہے فائل ہے اور کونسی ضمیر ہے یہ تصمیہ محنس غائب ضربہ والا علف اور تھا یہ علف اور ہے یہ محنس کی ضمیر ہے وہ مذکر کی ضمیر اس کے بعد اگلیسی غائب زارہ بننا اس کے اندر نون ضمیر کونسی ضمیر ہے جامع محنس غائب اگلا سیغہ زارہ بتا اس کے اندر تا زمیر تا نہیں کہنا تا زبر کے ساتھ نہیں کہنا صرف تا حر کیوں کیونکہ یہ ایک حرث ہے اور جو کلمہ ایک حرث پر مشتمل ہو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو حروف تحجی علف با تا سا کے اندر تھا اور زارہ بتا کے آخر میں یہ کونسا حرف آ رہا ہے تا آ رہی ہے بھئی علف با تا تو یہ تا ضمیر ہے اور کونسی ضمیر ہے واحد مذکر حاضر زارہ بتو ماں اس کے اندر تو ماں زمیر کونسی ضمیر ہے سفنیاں مذکر حاضر زارہ بتو تم کے اندر تم زمیر ہے جو جمع مذکر حاضر زارہ بتی کے اندر تا تا کہنا ہے تی نہیں کہنا بھئی عموماً طلبہ تی کہتے ہیں تی زمیر نہیں بھئی تا زمیر اور یہ کونسی ضمیر ہے واحد مؤنس حاضر جو تیغہ وہی ضمیر ہے زارہ بتو ماں یہ کونسی ضمیر ہے تصمیہ تصمیہ حاضر معلوم ہو یہ تما ضمیر مشترک ہے اب یہاں بھی آیا زارہ بتی زارہ بتو ماں تو یہ تصمیہ مذکر حاضر کے لیے بھی اور تصمیہ مؤنس حاضر زارہ بتو نمہ میں تنمہ ضمیر ہے کونسی ضمیر ہے جمع معنیت حاضر اور زرب تو میں تا ضمیر ہے کون سے ضمیر ہے واحد متقلم اور زرب نا میں نا ضمیر ہے کون سے ضمیر جمع متقلم تو یہ جتنی ضمیریں ذکر ہوئیں زربہ سے لے کر زرب نا تک ماضی کے سارے سیغوں میں یہ ساری فائل کی ضمیریں ہیں کیونکہ کس سیغے میں آئیں فیل معروف کے اندر آئیں فیل معروف جبکہ ماضی مجھول کے اندر یہی ساری ضمیریں نائبل فائل کی ہیں ماضی معلوم میں کس کی تھیں فائل کی کیونکہ فیل معروف کے لئے کیا چاہیے فائل اور ماضی مجھول میں یہ ساری ضمیریں کس کی ہوں گی نائبل فائل کی ہوں گی کیونکہ فیل مجھول کس کو رفع دیتا ہے نائبل فائل لہذا زوریبہ کے اندر کونسی ضمیر ہے نائب الفائل ہوا زوریبا تصمیعہ میں علیف زوریبو میں واؤ زوریبت میں یہاں تا نہیں وہی یہاں زمیر اور زوریبتا میں علیف زوریب نون زوریبتا تا زوریبتما تما زمیر زوریبتم اس میں تم زمیر زوریبتی تا زمیر زوریبتو ما پھر تو ما زمیر زوریبتو نا اس میں تم نا زمیر زوریبتو تا زمیر زوریبنا نا زمیر بات سمجھ میں آگئی اچھا یہ تو ماضی کی بات تھی ماضی میں آپ نے دیکھا زاربتا اس میں کونسے زمیر تا زاربتی اس میں بھی تا زاربتو اس میں بھی تا زمیر ہے تا زمیر ہے تو تینوں کا نام کیا ہے وہی کیونکہ تا حرف حرف جو ہے وہی نام لیں گے جو کلمہ ہے ایک حرف پر مشتمل ہے تولیب باتام ہاں ان میں آپ فرق کرنا چاہتے ہیں فرق کرنا چاہتے ہیں زاربتا میں بھی تا زاربتی میں بھی تا زاربتو میں بھی تا فرق کرنا چاہتے ہیں تو پھر خاص نام لینا چاہتے ہیں کیا نام لینا چاہتے ہیں یہ تا تو مشترک نام ہوا نا تینوں کا نام ہے پہلا بھی تا ذربتہ بھی تا ذربتی بھی تا اگر ان کا الگ الگ نام لینا چاہتے ہیں تو پھر جو حرف ہے اس پر جو حرکت ہے اسی جیسے دو حرف آگے اور ملا دو مثلا ذربتہ پہ پہ پیش اب آپ اس کا نام لینا چاہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تا تا میں تو وہ تینوں قسمیں آ جاتی ہیں آپ اس کا خاص نام لینا چاہتے ہیں تو تا پر پیش ہے اور پیش کے مناسب علف ہے واؤ ہے یا یا ہے پیش کے پیش کے ساتھ زمعے کے ساتھ کس کی مناسبت ہے علف کی واؤ کی یا یا کی واؤ کی تو دو واؤ ساتھ ملا دو تو بن گیا تو بھون کیا بن گیا تو بھون دیکھا تین حروف کرلو کیونکہ نام کم از کم تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے جب آپ اس کا نام لیتے تھے پہلا نام میں نے کیا بتایا زربتہ میں کونسی زمیر ہے تا تا کیسے لکھتے ہیں تا علف حمزہ تا دیکھو تین حروف ہیں یا نہیں تو ایک نام جب کسی چیز کا لیے جاتا ہے وہ کم از کم تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اب اس کا خاص نام ہم لینا چاہتے ہیں تا کے اوپر پیش ہے زربتو میں تا پر پیش تو دو اور حرف ساتھ ملا دو اور پیش کے مناسب کیا ہے واؤ تو کتنے حروف ہو گئے تین آپ سے کوئی پوچھے زربتو کے اندر کونسی زمیر ہے آپ کہہ سکتے ہیں تا اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ون کیا کہہ سکتے ہیں تو ون زمیر بھی کہہ سکتے ہیں واؤ دو واؤ ساتھ ملا دیا اور پھر ان کا ادغام کر دیا کیونکہ ایک حرف ایک جنس کے حروف میں کیا کرتے ہیں ادغام کرتے ہیں اور تی زربتی اس کے اندر کوئی پوچھے کونسی زمیر ہے تو آپ اگر عام نام لینا چاہتے ہیں جو سب کا مشترک ہے تو کہہ دیں تا زمیر ہے اور اگر خاص نام لینا چاہتے ہیں تو تاکنی کے زیر ہے زیر کے مناسب کونسا حرف علت ہے یا تو دو یا ساتھ ملا دو تیون کیا بن گیا تیون اور وہ جو جس تا پر زبر ہے تو وہاں الف اور وہ اسی طرح رہے گا تا سورج سمجھ میں آگئی تو زربتا زربتی زربتو اس کا عام نام کیا ہے یہ جو زمیر آ رہی ہے تا زمیر اور اگر خاص نام لینا چاہیں ہر ایک کا الگ الگ تاکہ فرق ہو جائے تو زربتو میں تو زربتی میں تیون اور زربتا میں تاون بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو فیل معروف کے اندر فائل کی زمیریں تھیں اور فیل مجھول میں نائبل فائل کی زمیریں اسی طرح مزارے کے اندر آ جاؤ بھئی یا سریبو یا سریبو یا سریبو کے اندر کونسی زمیر ہوا زمیر میں ہوا زمیر یا سریبانی دیکھو یہ مزارے کے اندر جو نون آتا ہے نا آخر میں یہ نون اعرابی ہے کیا ہے نون اعرابی ہے یہ زمیر نہیں ہے اس سے ماہ قبل میں زمیر ہوتی ہے صرف جو جمع مونس کے سیغے ہیں نا یا سریبنا تا سریبنا اس میں جو نون آ رہا ہے یہ زمیریں ہیں باقی یا سریبانی یا سریبونا تذریبینا یہ ساری کیا ہیں نون اعرابی ہیں لہذا یا سریبو میں کونسی زمیر ہے فائل کی ہوا یا سریبانی میں نون تو ہوا اعرابی اور فائل کی زمیر کونسی لہذا یا سریبونا یا سریبونا نون اعرابی ہے اور زمیر کونسی واؤ ہے بھئی اور تذریبو میں ہیا زمیر تذریبو کیونکہ زواد رابا یہ تو فیل کا اپنا مادہ ہے آگے کوئی حرف ہے ہی نہیں تو اس کے اندر ہیا زمیر ہے تذریبانی میں علیہ زمیر ہے اور نون اعرابی ہے یا سریبنا میں جمعہ کا سیغہ مونس کا سیغہ اس میں نون زمیر ہے بھئی عرابی نہیں اور پھر تذریبو میں تذریبو انتا زمیر خاطب کا سیغہ ہے وہی زمیر نکال لیں گے انتا زمیر ہے اس کے اندر اور تذریبانی میں علیف ہے تذریبونا میں واؤ ہے تذریبینہ میں یا ہے تذریبینہ میں یا ہے پھر تذریبانی میں علیف ہے پھر تذریبنا میں نون ہے پھر اذریبو میں انہ شاباش کیونکہ زواد رابا تو فیل کا مدہ ہے آگے کوئی حرفی نہیں جڑا ہوا تو اذریبو میں انہ اور نذریبو میں نخنو اور یہ ساری جو ضمیریں ذکر کی یہ فائل کی ضمیریں ہیں کیونکہ یہ فیل معروف ہے اور فیل معروف ہے اور فیل معروف کیلئے کیا چاہیے ہوتا ہے فائل تو یہ سارے فائل کی ضمیریں ہیں فیل مجبور میں یہی ضمیریں نائبل فائل کی کہلائیں گے نائبل فائل ہوں گی یوزرابو میں نائبل فائل کیا ہے ہوا یوزرابانی میں علیف یوزرابونہ میں ہوا تذرابو میں ہیا تذرابانی علیف یوزرابنا نون تذرابو میں تذرابو میں انتا جو سیغہ ہے اس کے مطابق انتا ضمیر فائل ہے یا نائبل فائل ہے نائبل فائل کیونکہ فیلے مجھول ہے اور نزربو میں نحنو ہے ضمیروں کی پہچان ہو گئی فیلے معروف میں کیا فائل ہے اور فیلے مجھول میں کیا نائبل فائل ہے آپ کو پتا چل گیا اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ فیل جو ہیں وہ دو قسم پر ہے کچھ ایک فیلے لازم ہے ایک فیلے متعدی فیلے لازم وہ ہے جہاں صرف فائل پر بات پوری ہو جائے اور فیلے متعدی وہ ہے جہاں فائل پر بات پوری نہیں ہوتی معنی پورا نہیں ہوتا اس کے لئے مفہول بھی چاہیے فیلے لازم کے لئے فیلے لازم میں صرف کس پر بات پوری ہو جاتی ہے فائل پر اور فیلے متعدی میں مفہول بھی چاہیے پھر کبھی ایک مفہول چاہیے ہوتا ہے کبھی دو مفہول چاہیے ہوتے ہیں اور کبھی تین مفہول چاہیے ہوتے ہیں اور آپ اس فیل پر غور کر لیا کریں آپ کو خود پتا چل جائے گا مثلا میں کہتا ہوں زید نے پیٹائی کی اب آپ پتائیے مجھے ضرب بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے نہیں تو معلوم ہوں مضروب ضرور چاہیے ایک مفہول چاہیے اور ایک ہی چاہیے دو یا تین نہیں چاہیے کیا پیٹائی کے لئے دو یا تین کا ہونا ضروری ہے یا ایک ہی بہت ہے ایک ہی ہو تو ضرب کا فیل پایا جائے گا زاربہ زیدن عمران تو دیکھا ایک مفہول چاہیے تھا ہاں یہ مفہول فضلہ ہوتا ہے کیا فضلہ فضلہ زواد کے ساتھ ہے فضلہ زائد چیز ہے تو اس کو کبھی عبارت میں ذکر کرتے ہیں کبھی حضف کر دیتے ہیں زاربہ زیدن زید نے پیٹائی کی عمران کو ذکر نہیں کیا اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ فیل لازم بن گیا نہیں نہیں فیل متعددی ہی ہے سمجھ میں آیا مفہول کو ذکر کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ فیل لازم یا متعددی ہونے کا تعلق نہیں ہے فیل کے مفہوم پہ آپ غور کر لیا کریں کہ اس فیل کے لیے مفہول چاہیے یا نہیں آپ زاربہ پہ صرف غور کر لیں زاربہ کے لیے ایک زارب بھی چاہیے تب ہی زرب ہو سکتی ہے اور ایک مضروب بھی چاہیے سورت سمجھ میں آگئے اب آپ مجھے بتائیے شرب پینہ اس کے لیے ایک تو شارب چاہیے پینے والا اور کیا چاہیے مشروب بھی چاہیے بغیر مشروب کے شرب کر سکتا ہے کوئی نہیں کوئی پینے والی پی جانے والی چیز ہو چاہیے پانی ہو چاہیے دودھ ہو چاہیے چائے ہو کچھ نہ کچھ مشروب ہوگا پینے والا پھر ہی ایک شرب کا فیل پایا جا سکتا ہے تو فیلے لازم کسے کہتے ہیں جہاں فائل پر بات پوری ہو جائے فیلے متعددی کسے کہتے ہیں جہاں مفہول کو بھی وہ چاہے اور آپ نے خود پر غور کرنا ہے کہ مفہول اس کے لئے چاہیے یا نہیں چاہیے مثلا میں کہتا ہوں زید بھاگا کسی مفہول کی ضرورت ہے نہیں بات پوری ہو گئی زید کھڑا ہوا کسی مفہول کی ضرورت ہے نہیں دیکھا خود آپ غور کر لیں زید نے عامر کو دیکھو بات وقت دو تین مفہول چاہیے ہوتے ہیں زید نے عامر کو بتایا بات پوری ہو گئی ابھی بھی ادھوری ہے ابھی بھی ادھوری ہے کیا بتایا بھئی بات تو پوری کریں زید نے عامر کو بتایا کہ خالد کھڑا ہے دیکھو تین مفہول چاہیے زید نے بتانے والا کون زید وہ تو فائل ہو گیا کس کو بتایا عامر کو بتایا ایک مفہول کیا بتایا کہ خالد اور کیا بتایا خالد کو کیا ہے کھڑا ہے تو عامر مفہول اول ہوا خالد مفہول ثانی ہوا اور قائم کھڑا ہے یہ کیا ہوا مفہول سالس ہوا تو فیل کیا آپ نے مفہول پر غور کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ جملے میں مفہول ذکر ہے یا نہیں ہے جملے میں چاہے ذکر ہو یا نہ ہو بات سمجھ میں آگئی کیونکہ مفہول کیا ہوتا ہے فضلہ اس کو کیا کر لیتے ہیں بعض افات کلام سے حضف بھی کر لیتے ہیں تو حضف کرنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ فیل لازم بن گیا نہیں مفہول ابھی بھی اس کا ہے ہم نے لفظوں میں ذکر نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا تھا مثلا آپ کو اتنا پتا ہے کہ پٹائی عمر کی ہوئی ہے اتنا آپ کو پتا ہے اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کس نے پٹائی کی میں آپ کو کہتا ہوں زہرابہ زہد ہوں کس نے پٹائی کی زہد نے اور یہ تو آپ کو پتا تھا کس کی پٹائی کی ہے عمر کی اس لیے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی نہیں کہ مفہول اب اس کی لیے چاہیے نہیں مفہول محضوب ہے ذکر نہیں ہے اچھی طرح سمجھ میں آگیا فیل لازم جہاں صرف فائل پر بات پوری ہو جائے اور فیل متعددی جہاں فائل کے ساتھ ساتھ کون چاہیے مفہول بھی چاہیے اور مفہول کو کبھی کیا کر لیتے ہیں حضف بھی کر لیتے ہیں لیکن معنی کے اندر وہ نیت کے اندر وہ مراد ہوتا ہے یہ نہیں کہ حضف کر لیے تو وہ مراد ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح اب ذابطہ یاد رکھنا یہ چیزیں پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں پہلے بھی ان سب کا آپ نے خوب اچھی طرح تقرار کرنا ہے بھئی یاد رکھو فیل کے آنے کے بعد صرف فائل مرفوع آتا ہے باقی سب منصوب آئیں گے یا مجرور آئیں گے اور مجرور تو کتنے ہیں دو ایک کون ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا مذافل ہے اور مرفوع کون ہوگا فائل یا نائف فائل تو فیل کے آنے کے بعد فائل یا نائف فائل مرفوع ہوگا اگر کسی پر حرف جر داخل ہوا ہے یا وہ مذافل ہیں تو وہ مجرور ہوں گے باقی سارے کیا ہوں گے منصوب ہوں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو فیل کے آنے کے بعد مرفوع صرف کون ہوگا فائل یا نائف فائل باقی جب اس کا آپ کو پتا چل گیا جب آپ کو فائل یا نائف فائل کا پتا چل گیا کہ یہ برہ رس فائل یا نائف فائل بن رہا ہے تو باقی جتنے لفظ ہیں اس جملے کے اندر اس میں اتنا آپ کو ضرور پتا چل جانا چاہیے کہ باقیوں پر رفع نہیں پڑنا نصب پڑنا ہے یا جر پڑنا ہے سورت سمجھ میں آگئی کس کا جب آپ کو پتا چل جائے فائل کا یا نائف سیلے معروف ہو تو کس کا پتا چل جائے فائل باقی کیا ہوں گے سارے منصوب یا مجرور اور سیلے مجھول کے آنے کے بعد جب آپ کو نائف فائل کا پتا چل جائے یہ کیا ہے نائف الفائل ہے اس پر رفع پڑنا ہے تو باقی لفظوں کا اتنا پتا چل گیا کہ ان پر رفع نہیں پڑنا کیا پڑنا ہے وہ سارے کیا ہوں گے مجرور ہوں گے یا منصوب ہوں گے اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑا تھا بھئی کہ یہ جو فیل کے لیے فائل یا نائف فائل چاہیے یہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا جو بھی اسم ہو اور ضمیر نہ ہو وہ اسم ظاہر ہے تو اسم ظاہر گویا ضمیر کے مقابلے میں ہے کوئی بھی اسم آپ کے سامنے آجائے وہ اسم فیل یا حرف نہیں ہے اسم ہے اور وہ اس میں پھر آپ دیکھ لیں وہ ضمیر ہے یا نہیں اگر وہ ضمیر ہے تو اسم ظاہر معلوم ہوا یا نہیں ہے اور اگر وہ ضمیر نہیں تو وہ کیا ہوگا اسم ظاہر مجھے بتائیے کتابن ضمیر ہے یا اسم ظاہر ہے یہ ضمیر ہے کتاب ضمیر تو نہیں ہے معلوم ہوا یہ کیا ہے اسم ظاہر قلم کیا ہے اسم ظاہر کراستن کافی یہ کیا ہے اسم ظاہر ہے امرأتن اسم ظاہر ہے رجلن اسم ظاہر ہے انسان اسم ظاہر ہے زید اسم ظاہر ہے بکر خالد طریقہ سمجھ میں آگیا جو ضمیر نہیں وہ کیا ہے اگر اسم ہے تو اسم ظاہر ہے تو فیل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائف یہ فائل یا نائف ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کس کس فیل میں آئے گی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ماضی ہو چاہے معروف ہو چاہے مجھول مزارے ہو معروف ہو یا مجھول ان میں سے دو سیغے ایسے ہیں جن کے لیے فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے فائل یا نائف ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اور وہ کون کون سے سیغے بتلائے تھے میں نے آپ کو پہلا شابش پہلا اور چوتھا سیغہ پہلا سیغہ کون سا ہے واحد مذکر غائب کا اور چوتھا سیغہ کون سا ہے واحد انس غائب کا یہ دو سیغے ہیں ان کے لیے فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے باقی جو بارہ سیغے ہیں چاہے ماضی معروف کے ہیں چاہے ماضی مجھول کے ہیں چاہے مزارے معروف کے ہیں چاہے مزارے مجھول ان بارہ سیغوں کے اندر فائل یا نائف فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی جو اسی سیغے کے ساتھ اسی لفظ کے ساتھ اسی فیل کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوگی یا اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی گویا خلاصہ کلام یہ ہوا اس میں ظاہر کتنے سیغوں کے لیے فائل بن سکتا ہے دو سیغے پہلے اور چوتھے باقی بارہ سیغوں کے لیے اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہیں بن سکتا لہٰذا اگر پہلا یا چوتھا سیغہ آ جائے تو پھر آپ جملے میں تلاش کریں کہ کوئی اس میں ظاہر ان کے لیے فائل ہے یا فائل نہیں اگر اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل مل جائے تو اس کو تو فائل یا نائی فائل بنا دیں گے اور پھر اس سیغے کے اندر ضمیر نہیں ہوگی کیونکہ فائل یا نائی فائل ایس چاہیے تھا وہ آگے ہمیں مل گیا ہے اب اس کے اندر ضمیر نہیں کتنے سیغوں میں دو پہلا اور چوتھا اور اگر آپ کو آگے اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہیں ملتا تو پھر اسی سیغے کے اندر فائل یا نائی فائل کی ضمیر نکال لیں جبکہ باقی بارہ سیغوں کے اندر فائل یا نائی فائل کیا ہوگا ہمیشہ ضمیر اسی کے ساتھ متصل ہوگی ضمیر یا اسی کے اندر چھپی ہوئی ہوگی بھئی ضمیر یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو گویا بارہ سیغوں میں سے کوئی سیغہ آ جائے تو آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ ضرورت انہی فائل یا نائی فائل کو انہی کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی یا اسی کے ساتھ جوڑی ہوئی ضمیر ہاں پہلا ہے چوتھا سیغہ آ جائے پھر آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ کہیں آگے کوئی اس میں ظاہر کو نہیں اس کے لئے فائل یا نائی فائل بن رہا اگر بن رہا اس کو بنا دیں اور فیل کے اندر ضمیر نہیں ہوگی اور اگر نہیں بن آگے کوئی اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہیں آ رہا تو پھر اسی کے اندر کیا نکال لو ضمیر چلیے اب دو چار جملے ذرا ترکیب کے بھی کر لیں اور پھر آگے ہم ترکیب بڑھاتے جائیں گے آہستہ آہستہ جملہ لکھئے بھئی قامہ زید قامہ زید چلیے بھئی آپ ترکیب کیجئے قامہ مرفوع اس میں ماضی وغیرہ اس میں عراب کی ضرورت نہیں فیل مزارے کا عراب آئے گا آگے بس فیلال اتنا بس کہہ دیے کریں قامہ فیل بس قامہ فیل زید اس کا فائل عراب پہلے جو لفظ آئے اس کا عراب زید مرفوع لفظا اس کا فائل شابر زید مرفوع لفظا اس کا فائل مرفوع کیوں کیونکہ فائل ہے اور فائل مرفوع ہوتا ہے لفظا کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زیدن نصب پہ کرو زیدن جر پہ کریں زیدن مالکہ اس پر تینوں طرح کا عراب لفظا آتا ہے ہم اس پر بقائدت تلفز کرتے ہیں سننے سے ہی پتا چل جاتا ہے جی قامہ دے آپ کو کیسے پتا چلا یہ فائل ہے کیونکہ اس سے پہلے فیل آ رہا ہے کیونکہ فیل آیا اور فیل کونسا سیغہ ہے بارہ میں سے ہے یا دو میں سے ہے دو میں سے دو میں سے ہے اور اس کے لئے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے تو زید اس کے لئے فائل بن سکتا ہے ایک طالب علم نے آپ پر اشکال کر دیا اعتراض کر دیا وہ کہتا ہے نہیں قامہ کے اندر ہوا زمیر آپ بھول گئے بھئی مزارہ بھا قامہ پہلا سیغہ اس کے اندر تو کونسی زمیر ہوتی ہے ہوا زمیر تو وہ آپ نے نہیں نکالی آپ کیا کہیں گے جواب میں فائل اس میں ظاہر آ رہا ہے کہ بھئی اس کے لئے ایک فائل چاہیے تھا فائل ہمیشہ کتنے آئے فائل یا نہ آئے فائل ایک ہی آئے گا ایک اسم کو یہ رفعہ دے گا دو یا تین کو رفعہ نہیں دے سکتا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو ایک فائل آگے اس میں ظاہر جب آگیا تو اب اس کے اندر زمیر نہیں ہے اگر وہ نہ ہوتا پھر کیا کرتے اسی کے اندر زمیر نکالتے کیونکہ فائل تو ضرور چاہیے اس کے لئے تو قامہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا آپ روانی سے پڑھ دیں جملہ قامہ زیدن ترجمہ کیجئے زید کھڑا ہے زید کھڑا ہوا زید کھڑا ہوا ماضی کسی غاہ ہے بھئی دیکھئے معنی میں بھی غور کرتے رہا کریں ہمیشہ زید کھڑا ہوا کون کھڑا ہوا معلوم ہو وہ فائل ہے دیکھا ترجمہ سے آپ فائل کا پتہ لگا لیا کریں زید نے پٹائی کی زید نے عمر کی پٹائی کی کس نے کی بس فائل یہ ہو گیا پتہ لگ گیا وہیں سے ترجمہ سے آپ کو فائل کا پتہ لگ جائے گا خالد نے چائے پی کس نے پی خالد نے فائل کا پتہ لگ گیا بھئی جو فیل کرنے والا ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو فیل کے ترجمہ پہ بھی آپ نے رکھنی ہے اگلا جملہ لکھئے بھئی زارابہ زید عمر زارابہ زید عمر 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 کے آخر میں وہ لکھتے ہیں بھئی جی وہ لکھنا ہے عمر سے تاکہ فرق ہو جائے چلیے بھئی اب آپ ترکیب کیجئے بھئی زارابہ فیل زارابہ فیل زیدن مرفو لفظن فائل شاہ باش زیدن مرفو لفظن فائل مرفو کیوں فائل فائل ہے لفظن کیوں ہم اس کے رفع پر تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے زیدن زیدن جی آگے عمرن مفول عراب بھئی عمرن مرفو منصوب لفظن شاہ باش منصوب لفظن منصوب کیوں مفعول بن کیونکہ مفعول ہے شاہ باش اور مفعول پر کیا آتا ہے نصب یا بھی صاحبِ ہدایتو نحبی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے اور منصوب لفظن کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے عمرن عمرن شاہ باش اب ایک اور بات یاد رکھنا کتابت کتابت کی ایک بات یاد رکھنا عمر کے ساتھ واؤ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں کیوں لکھتے ہیں یہ واؤ تاکہ عمر سے فرق ہو جائے کیسے کیونکہ اس میں بھی عائن میم رہا ہیں عمر میں بھی عائن میم رہا ہیں اور پہلے ابتدا میں جب عربی لکھی جاتی تھی یہ زبریں زیر پیش یہ تو بعد میں علماء اسلام نے ان کو ترتیب دیا تاکہ لوگوں کو قرآن وغیرہ پڑھنے میں آسانی ہو پہلے زیر زبر پیش نہیں عرب تو اس کو دیکھتے خود ہی پڑھ لیتے تھے تو انہوں نے پھر عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لئے کیا کیا عمر کے آخر میں واؤ بڑھا دی بھئی تو لہٰذا حالت رفعی میں بھی واؤ لکھتے ہیں عمرن واؤ لکھتے ہیں حالت جری میں بھی واؤ لکھتے ہیں عمرن اور حالت نصبی میں تو آپ جانتے ہیں کہ جب تنمین آرہی ہو آخر میں نصبو تو علف ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے علف لکھتے ہیں تو لہٰذا حالت نصبی میں یہاں علف آ جاتا ہے اور پھر واؤ نہیں لکھتے پھر واؤ نہیں لکھتے کیوں نہیں لکھتے کیونکہ یہ علف ہی بتلا دیتا ہے کہ یہ عمر نہیں ہے عمر ہے کیونکہ عمر تو غیر منصرف ہے اس پہ تو تنمین نہیں آتی جب تنمین نہیں آتی تو علف آئی نہیں سکتا آخر میں یہ علف ہی کیا کر دیتا ہے بتلا دیتا ہے کہ یہ عمر ہے لہٰذا حالت نصبی میں ہے تو اب واؤ نہیں لکھنا علف لکھنا ہے صرف بھئی اچھا ایک طالب علم نے آپ پہ اشکال کر دیا کہ زیدن بھی فائل ہے عمرن بھی فائل ہے بھئی آپ نے کیا کیا کہ ایک کو فائل بنا دیا ایک کو مفہول بنا دیا آپ جواب میں کیا کہیں گے فیل کے لیے صرف ایک فائل چاہیے آہ شاباش فیل کے لیے ایک فائل چاہیے وہ ایک ہو سکتا ہے یا زید ہو سکتا ہے یا عمر ہو سکتا ہے دو فائل نہیں ہو سکتے عطف کی ذریعے ہو سکتے ہیں لیکن وہ حرف عطف ان کو پھر ایک کر دیتا ہے جوڑ کر کیا کر دیتا ہے ایک کر دیتا ہے تو زیدن و عمرن تو زیدن کو رفع دے رہا ہے اور عمر کا زید پر عطف ہو رہا ہے اس سے وہ معتوف ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے سورت سمجھ میں آگئے تو وہاں بھی زربہ ایک ہی اسم کو رفع دے رہا ہے اب ایک ایک لفظ کا عراب آپ نے نکال لیا اب روانی سے پڑھ دیں زربہ زیدن عمرن ترجمہ کیجئے مارا زیدن عمر کو پٹائی کی زیدن عمر کی اور میں نے آپ کو ایک فرق بھی بتلایا تھا فیلے لازم اور فیلے متعدی کا اردو ترجمے سے بھی آپ کو پتا جل جائے گا فیلے متعدی کا ترجمہ کریں گے تو نے کا لفظ آئے گا زیدنے چائے پی اب مجھے بتاؤ یہ پینا پینا یہ لازمی ہے متعدی ہے متعدی کس طرح نے لفظ آرہا ہے زیدنے چائے پی زیدنے پٹائی کی معلوم ہے پٹائی کرنا کیا ہے فیلے متعدی زید بھاگا اب مجھے بتاؤ بھاگنا فیلے لازم ہے فیلے متعدی فیلے لازم کیونکہ نے نہیں آیا بکر دوڑا اب مجھے بتاؤ دوڑنا لازم فیلے لازم ہے کیونکہ نے نہیں آ رہا عامر نے سبق یاد کیا اب بتائیے یاد کرنا متعدی متعدی کیسے بتا چلا نے کا لفظ آرہا شاہ باش 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 سمجھ میں آگئے ہاں تو یہ بھی ایک نشانی ہے جی تو نے آئے گا اس دو ترجمے میں اچھا سمیٹی ہے بھائی فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا شاہ باش بھائی اگلا جملہ لکھئے زاربہ بکر بکر باکافرا باکافرا خالد خالد یوم یوم الجمعہ الجمعہ آخر میں گولتا ہے جی اب ذرا مشکل ترکیب آگئی چلیے کیجئے بھائی ترکیب بھائی یاد رکھو بھائی پہلی بتا دیتا ہوں جس لفظ میں جگہ یا زمانے والا معنی آ جائے وہ وہ مفعول فی بنتا ہے ظرف بنتا ہے جس میں کیا آ جائے جگہ جگہ والا معنی یا زمانے والا معنی جی تو وہ عموماً مفعول فی ہمیشہ نہیں مفعول فی بنے گا اکثر اکثر وہ مفعول فی بنے گا اکثر مفعول فی بنے گا چلیے جی ترکیب کیجئے زاربہ فیل زاربہ فیل بکرون فائل ایراب بھائی بکرون مرفو لفظن اس کا فائل شابش بکرون مرفو لفظن فائل مرفو کیوں کیونکہ فائل بن ہے کیونکہ فائل ہے اور فائل مرفوعات میں سے ہے لفظن کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے بکرون بکرون نصب پہ کریں بکرن بکرن جر پہ کریں بکرین بکرین معلوم ہو اس پر تینہ طرح کے اعراب آتے ہیں لفظن بھائی اور آگے خالد خالدن منصوب لفظن مفعول بھی بہی شابش خالدن منصوب لفظن مفعول بھی منصوب کیوں کیونکہ اس کے نصر پر منصوب کیوں کیونکہ مفعول بھی بنایا مفعول بھی ہے فائل گزر گیا فائل کے آنے کے بعد اب صرف منصوبات اور مجرورات ہی رہتے تھے تو یہ منصوب مفعول بھی ہے لفظن کیوں کہا کیونکہ اس کے نصر پر اس کے نصر پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے خالدن خالدن جی اس کے رفع پر ذرا تلفز کریں خالدن خالدن اس کے ذرا جر پر تلفز کریں خالدن خالدن دیکھیں اس پر تینوں طرح کا اعراب لفظن آتا ہے آگے یومو موزا اعراب بھائی یومو مرفو لفظن موزا شاوش یومو مرفو لفظن موزا مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ کدھر گزرا ہے جملہ اسمیہ تو ہے ہی نہیں بھئی موزا 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 کہنے سے تو اعراب کا پتہ نہیں چلتا موزا تو مرفو بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے ہمیں اعراب چاہیے اس کا یومو شاوش کوئی مشکل نہیں ہے بھئی کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ بھا آپ کے اچھی ہو گئی ہے سب کی ترقیب موزا 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 کہنے سے تو اعراب کا پتہ نہیں چلتا موزا مرفو بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے ایک ضابطہ میں نے ابھی آپ کو بتایا فاعل کے آنے کے بعد آگے صرف کیا آئیں گے منصوب یا مجرور مرفو تو نہیں آ سکتا معلوم ہے یہ منصوب ہے یا مجرور اور مجرور تو دو ہی ہیں جس پر حرف جرد آخل ہو یا جس پر مضاف آئے یعنی وہ مضافلے بنے نہ اس پر حرف جرد آخل ہے نہ یہ مضافلے بن رہا ہے تو معلوم ہو یہ کیا ہے منصوب اور پھر ویسے بھی آپ غور کر لیں یوم یوم کس چیز کا نام ہے بن زمانے کا نام ہے اور جو زمانہ ہوتا ہے یا جگہ ہو وہ کیا بنتا ہے مفولفی ہوتا ہے یعنی منصوب ہوتا ہے یوم منصوب لقظہ مفولتی ہاں منصوب لفظن مفولفی تو بن رہے ٹھیک ہے لیکن بات ابھی پوری نہیں نکرہ کے بعد نکرہ ہے تو واپس میں عموماً کیا بنتے ہیں محصوب صفت بشرت ہے کہ ان کے بعد کوئی معرفہ اگر معرفہ آ جائے تو واپس میں کیا بنتے ہیں اب مجھے بتائیے یوم معرفہ ہے نکرہ ہے نکرہ ہے کیسے پتا چلا کیونکہ یہ اس میں کیونکہ یہ ضمیر بھی نہیں یہ اس میں اشارہ بھی نہیں یہ اس میں موصول بھی نہیں یہ کسی کا نام بھی نہیں اس پر الی فلام بھی نہیں داخل اور یہ مضاف بھی نہیں جو مضاف اضافت کو ذرا چھوڑ دیں الزمعہ کا لحظ بتائیں معرفہ ہے نکیرہ ہے معرفہ ہے اور ابھی میں نے ذابطہ بتایا تھا آپ کو کہ دو یا تین یا چار نکیرہ اکٹھیں آئیں تو پہلا موصوف بنے گا اور بعد والے صرف بشرتے کہ ان کے بعد آخر میں کوئی معرفہ نہ ہے اگر معرفہ آیا تو یہ آپس میں کیا بنیں گے مزا مزا تو نکیرہ کے بعد یوم نکیرہ تھا اس کے ساتھ اس بات کون آ گیا معرفہ تو یہ کیا بن جائیں گے مزا مزا اور پھر اضافت کے بعد اب یوم بھی معرفہ بن گیا کیونکہ جس نکیرہ کی اضافت کس کی طرف ہو جائے معرفہ کی طرف وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ نکیرہ کی اضافت اگر نکیرہ کی طرف ہو تو وہ نکیرہ ہی رہتا ہے غلام رجل مرد کا غلام یہ نکیرہ غلام کا لفظ ابھی بھی نکیرہ ہے کیونکہ غلام بھی نکیرہ رجل بھی نکیرہ ان میں اضافت آ گئی تو نکیرہ کی جب نکیرہ کی طرف اضافت ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے لیکن نکرہ کی جب اضافت کس کی طرف ہو جائے معارفہ کی طرف وہ کیا بن جاتا ہے وہی معارفہ غلام الرجولی علی فلام آگیا الرجول پر غلام الرجولی تو اب غلام کا لحظ بھی کیا بن گیا معارفہ غلام الرجول ترجمہ کریں شابش اس مرد کا غلام الرجول وہ مرد اور اس کا غلام اس مرد کا غلام ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی جی تو یہ اب یوم کیجئے منصوب لفظاں مضاعف مضاعف نہیں مضاعف تو وہ دوسرا ہے صرف میں آپ نے پڑا ہے صحیح صحیح مضاعف لفیف و ناقص و محمود اجواف وہ مضاعف ہے یہ مضاعف ضاد علف فا ہے عین نہیں ہے اچھا یوم منصوب لفظاں مضاعف منصوب کیوں کیونکہ مخول فی ہے لفظاں کیوں کیونکہ یوم اس کے نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں باقید یوم الجمعہ اس کے ذرا رفع پر تلفز کرو یوم الجمعہ اس کے جر پر کرو یوم مل جمعہ محلو اس پر اعراب تین اترہ کے آ سکتے ہیں تو منصوب لفظاں مضاعف اب آپ سے کوئی پوچھے آپ کو کیسے پتا چلا مضاعف ہے آپ کہیں گے یوم کا لفظ ہے نکیرہ اور اس کے بعد کیا آ گیا معرفہ اور نکیرہ کے بعد معرفہ ہے تو عموماً کیا بنتے ہیں مضاع مضاعف اور اضافت کے بعد پھر یہ یوم کا لفظ بھی کیا بن گیا مضاعف لیکن اب اکیلا یوم نہیں یوم الجمعہ اس میں جو یوم ہے وہ معرفہ ہے اکیلا یوم کیا ہے نکیرہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو مضاعف آگے اے راب مجرور محلن مضاعف آپ نے یہ کہا اچھا مجرور کیوں کیونکہ مضاعف کیونکہ مضاعف مضاعف کیا ہوتا ہے مجرور محلن کیوں کہا محلن ایراد کس کا آتا ہے مبنی کا مبنیات تین ہی ابھی ہم نے پڑے ہیں کون کون سے یہ ضمیر ہے الجمعہ نہیں اچھا اس میں اشارہ ہوگا اس میں اشارہ بھی نہیں اس میں موصول ہوگا نہیں جب نہیں ہے تو پھر کیا کہو الجمعاتی الجمعاتی شاباش بس فوراں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کا غور کرو یہ جب آپ اکیلے بیٹھ کر تقرار کریں گے روزانہ جتنی ترقیبیں ہوتی جائیں آپ ان کو پھر تقرار کریں انشاءاللہ چند دن میں آپ دیکھتے جائیں گے کیسے ترقیب آسان ہو جاتی ہے جی الجمعاتی مجرور لفظان سمجھ میں آیا بھئی مجرور لفظان مضافلہ اب سمیٹھتے جائیے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفہول فی ہوا کس کے لئے زربہ فیل اب فیل اپنے فاعل مفہول بی ہی اور فی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا اب دیکھا ایک ایک لفظ کہ راب نکال لیا اس کو روانی سے پڑھنے ذرا ہاں جو لے راب بتائیں وہ پڑھو یو مو پھر کہہ رہے ہیں ہاں پھر پڑھو زربہ بکرن خالدن یوم الجمعاتی زربہ بکرن خالدن یوم الجمعاتی پتہ لگ گیا لیکن پھر وہ ایک احرات میں ایک ذاپتہ رہ گیا میں نے آپ کو بتلایا تھا یرمیلون اولا ذاپتہ خالدن آخر میں کیا رہا ہے دال آ رہی ہے آخر میں یہ تنوین ہے تنوین کس چیز کا نام ہے نون ساخن تو خالدن کے آخر میں کیا آیا نون ساخن اور آگے کیا ہے یوم کی یا اور یا کس میں سے ہے یرمیلون اور یرمیلون والے حروف یعنی یا را میم لام وو نون ان سے پہلے اگر نون ساخن آ جائے تو اس کو بھی انہی حرف کی اسی حرف کی جن سے بدل کر اس میں کیا کرتے ہیں ادغام تو خالدن کا نون بھی یا سے بدل کر یا میں کیا کر دیں گے ادغام کیسے پڑھیں گے زربہ زیدن خالدن یوم الجمعاتی تریخہ آ گیا زربہ پڑھیں زربہ بکرن خالدن یوم الجمعاتی جی ترجمہ کیجئے مارا بکرن خالد کو جمعہ کے دن شابش بٹائی کی بکرن خالد کی جمعہ کے دن ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھئی چلیے بس کرتے ہیں بس بھئی بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام